گوڈ نون کلاس سیکس آج اردو کا چپٹر نمبر ٹین بل بل کے بچے پڑھیں گے مشکل الفاظ ہیں باغیچہ پیڑ گھوصلہ میٹھی بولی بل بل کا ایک جوڑا جوڑا تھا اس نے ایک باغیچے میں اپنا گھوصلہ بنا رکھا تھا باغیچہ بڑا خوبصورت تھا اس میں آم امرود نیم جامن اور سنترے کے بہت سارے پیڑ تھے آم کی پیڑ پر بل بل کا گھوصلہ تھا گھوصلے میں بل بل کے انڈے تھے آم کا پیڑ بل بل اور ان کے انڈوں کو اپنے اوپر دیکھ کر بڑا خوش ہوتا وہ سوچا کرتا کہ ایک دن انڈوں سے بچے نکلیں گے چھوٹے بچے جب چہچے کریں گے تو کتنا لطف آئے گا اور بل بل کی میٹھی بولی سن کر خوش ہوتا تھا کچھ دنوں بعد انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے بل بل کا جو اڑائی نے دیکھ کر بڑا خوش ہوا آم کے پیڑ نے بھی بچوں کے بولنے کی آواز سنی اسے بھی بڑی خوشی ہوئی آج تو سب ہی بہت خوش تھے پیڑوں کے پتے بھی مسکرا رہے تھے خوشی کے مارے چڑیاں ڈالی ڈالی چہکتی پھر رہی تھی دھیرے دھیرے بچے بڑے ہونے لگے بل بل کا جوڑا خیتوں میں دانا چگنے چلا جاتا آم کا پیڑ بچوں کی دیکھ بھال کرتا وہ ان کی میٹھی آواز سن کر خوش ہوتا تھا جب بل بل کا جوڑا بچوں کو چگا دینے آتا تو بچے چہے چہے کا شور مچا کر اپنی چوج کھول دیتے بل بل ان کے موں میں چگا ڈال دیتی چگا پا کر بچے خاموش ہو جاتے اب تینوں بچے تھوڑا بہت چلنے کے قابل ہو گئے تھے وہ گھوصلے سے باہر آ کر درخت کی شاک پر چلتے اور گھوصلے میں لوٹ جاتے ایک دن شام کے وقت ایک بچے نے پر پھڑ پھڑائے اور اڑ چلا بقیہ دونوں بچے بھی اسے دیکھ کر یوں ہی پر پھڑ پھڑا کر اڑ گئے تب ہی بل بل کا جوڑا چگا لے کر اڑتا ہوا آیا گھوصلے میں بچے نہ پا کر وہ چہے چے کر کے رونے لگے سبھی پیڑ پودے پتے اور دیگر پرندے بھی غمگین بیٹھے تھے اتنے میں زور سے آندھی آئی رات کا وقت ہوتا جا رہا تھا اندھیرہ بڑھنے لگا تھا صبح کا سورج اپنی سرخی لیے ہوئے تلور ہوا اچانک قریب کے درخت سے چہے چے کی آواز سنائی دھی سبھی خوش ہو اٹھے انہیں تینوں بچے بیٹھے اپنے ماں باپ کو پکار رہے تھے بل بل کا جوڑا فورا ان کے پاس گیا اور انہیں گلے سے لپٹا کر خوب رویا ماں ہم آندھی میں راستہ بھٹک گئے تھے اب ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے تینوں بچے بول اٹھے سبھی پیڑ پودے پھول پرندے مسکرہ اٹھے اور خوشی سے جھومنے لگے یہ ہے آپ کا چپٹر اس کے مشکل الفاظ ہم نے دیکھی لیے دیکھئے اس چپٹر میں جو جو انڈر لائن ورڈز ہیں جب مشکل الفاظ ہیں وہ سب آپ کو تین تین دفعہ کاپی میں لکھنے ہیں اس کے ساتھ رائٹنگ کرنی ہے اور ورڈ میننگ لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب کر کے مجھے سینگ کریں گے سارے بچے اوکے سارے بچے سارے بچے